اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل کوکنگ اینڈ بیکنگ بھی دیر سا امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور میری ریسپی کا ویٹ کر رہے ہوں گے آج ہم بنانا جا رہے ہیں جی بہت ہی مزے کا گاجر کا حلوہ سردیوں کی آمد آمد ہے اور یہ سردیوں کی سوغات ہے ہر گھر میں حلوے مٹھی چیزیں بن رہی ہیں گجریلا گاجر کا حلوہ پیٹھے کا حلوہ انڈے کا حلوہ اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ سردیوں کی جو ہے آپ کہہ لیں تو اپنے ساتھ ایک توفہ لے کے آتی ہیں تو ہر گھر میں یہ بن رہا ہوتا ہے یہ مزے دار سا حلوہ کس طرح سے بناتے ہیں چلے جی آج میرے سٹائل میں دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں دیکھیں میں نے 3kg جو ہے گاجر لی تھی انہیں میں نے اچھے سے دھو کے کارٹ کے گریڈ کر لیا ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے میں نے یہ نانسٹک کی ایک بڑی سائز کی کڑائی ہے اس کے اندر میں نے رکھ دیا اچھا یہ دیکھیں اب اس کو لگنے لگ گیا جی نیچے سے ہیٹ اس کو پہنچنے لگ گئی ہے اب یہ کیا کرے گی کہ گاجر اپنا پانی چھوڑیں کیونکہ آپ کو پتہ اس میں کتنا مانسچر ہوتا ہے تو وہ اب ہم نے جو ہے اس میں ڈرائے کرنا ہے تو ڈرائے کرنے کے ساتھ ساتھ یہ میں نے 3kg لیا تھا جی دودھ اور 3kg دودھ کو میں نے سکھا لیا پکا پکا کے اس کو میں نے گاڑا کر لیا آپ دیکھیں اس کی کنسسٹینسی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ بلکل ہاف کے جی یا تین پاو رہ گیا ہے اور یہ اس کی کنسسٹینسی ہے یہ دیکھیں یہ کتنا ٹھک ہو گیا ٹھک ہو گیا تو یہ بھی ہم اس میں ساتھ سن میں اس کے ایڈ کر دیں گے کیونکہ گاجر کا پانی سوکنے میں ٹائم لگتا ہے اس میں بھی تھوڑا سا مانسچر ہے یہ ہے بھی مطلب دودھ ہے تو اس میں جو ایکسٹرا مانسچر ہوگا وہ بھی افزواب ہو جائے گا ساتھ ساتھ اور اس کا جو سارا فلیور ہے وہ بھی جو ہے گاجر کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو میں نے ایڈ کر دیا اب ہم اس کو اچھے سے کر دیں گے جی مکس ساتھ ساتھ گاجر کا بھی پانی افزواب ہوتا جائے گا سوری ڈرائی ہوتا جائے گا اور اس کا بھی ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے کر دینا ہے مکس اور یہاں پہ دیکھیں جی گاجروں نے اور اس نے اچھے سے اپنا پانی جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے اچھا یہاں پہ ایک ٹپ جو میں آپ کو دینا چاہوں گی کہ میں گاجر کا حلوہ میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ بناتی ہوں ہم اس لئے یہ میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ پکاتے ہیں کہ گاجر کا جو کلر آنا وہ نہ چینج ہو ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جی ساتھ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا جی ٹو کپ آف شگر ٹھیک ہے دو کپ میں نے چینی کے ایڈ کی ہیں آپ کے سامنے یہ جو کپ نارمل سائز کا جو ہمارا گھر میں چائے کے کپ ہوتے ہیں وہ گلے ہیں ٹھیک ہے چینی بھی اپنا پانی چھوڑتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہر چیز جو بھی اپنا پانی چھوڑتی ہے وہ ساتھ ساتھ ہم نے اس میں ایڈ کرتی جانا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرتے جانا ہے تاکہ dry ہوتا جائے سارا پانی چینی کا بھی اور جو میں نے دودھ جو ایک دھڑا کا کھویا ہی تھا condensed milk کے ٹائپ کا تھا ٹھیک ہے تو وہ بھی اس کا بھی جو extra moisture تھا وہ بھی dry ہو جائے گا اور یہ دیکھیں گاجر میں سے تقریبا پانی سوک چکا ہے ابھی proper اس میں سوکھا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کو سائیڈ پر نظر آ رہا گا یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا رہتا ہے اچھا اس condition میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس condition پر ہم نے اس میں الائچی ایڈ کرنی ہے اور انڈے ایڈ کرنی ہے ہم انڈے جو ہے کچھ لوگ boil انڈے ایڈ کرتے ہیں ہم اس میں کچھے انڈے جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں اور پھر اس کی اچھے سے کرتے ہیں جی بھنائی یہاں پہ تو میں نے اس میں ایڈ کیا ہے الائچی آپ الائچی کا powder بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح سے الائچی نہیں پساند میں نے تین سے چار الائچی اس میں ایڈ کی ہیں ٹھیک ہے اس کو میں نے الائچی کو ڈال کے اچھے سے مکس کر لیا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اچھا میں انڈے کے آپ کو بات بتا رہی تھی کہ ہم یہاں پہ کچھے انڈے اس میں ایڈ کرتے ہیں اور پھر اس کی اچھے سے بنائی کرتے ہیں جیسے جیسے اس کی بنائی ہوتی جاتی ہے نا تو کچھے انڈے کی سمیل بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے چنکس بھی بن جاتے ہیں اس کے اندر تو وہ بڑے اچھے بنتے ہیں یہ ہمارے گھر کا طریقہ ہے ہمارے گھر میں اس طریقے سے گاجر کا حلوہ بنایا جاتا ہے یہاں گاجر کے حلوے میں انڈے اس طریقے سے ایڈ کیا جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اتنا مویسٹر نہیں ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کی سائڈے بھی کلین کرتے جا رہی ہوں آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ جب ایٹی پرسنٹ جو ہے ہمارا گاجر کا حلوہ ریڈی ہو جائے گا نا سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ تو اس وقت میں ہم نے جو ہے ہمارے جو ایک گیا وہ ایڈ کرنی ہے اچھا اس میں میں نے پانچ ہنڈے ایڈ کی ہیں وہ میں نے توڑ کے اور اس کو میں نے اچھے سے ویسٹ کر لیا ہے اور وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو اس کو اچھے سے ہم نے بھوننا ہے اور بھونتے جانا ہے میں ڈال کے اچھے سے بھونائی کرنی ہے اس کی تاکہ کچھے انڈے کی ایک سمیل ہوتی ہے وہ نہیں آئے اور الحمدللہ بالکل بھی نہیں آتی ہے اور جو میں نے سٹارٹ میں ڈالا تھا اس میں دودھ اس کی وجہ سے ہمیں گھی بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں پرتی ہے گھی اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے انڈے پانچ جو ہیں وہ میں نے ڈال دیا ہے پھینڈ کے اب ہم اس کو اچھے سے کرتے جائیں گے جی مکس اچھے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اچھے سے تیز آنچ پہ یہاں پہ اس کی بھونائی کرنی ہے اور اس کو اچھے سے بھوننا ہے تاکہ انڈے کی راست میل ختم ہو جائے اور جو دودھ ڈالا تھا نا وہ جب اس میں مکس ہوتا ہے اور وہ پھر اپنا جو ہے آئل چھوڑتا ہے نا اس کی وجہ سے جو ہے آئل اس میں گھی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں پرتی ہے اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں دیسی گھی لیکن ہم لوگ نہیں ایڈ کرتے ہیں کیونکہ ہم میں نے 3 کےجی دودھ کو ہی اچھے سے جو ہے کھوئے کی فارم میں بنا کے اس کے اندر ایڈ کر دیا تو یہ دیکھیں ہمارے انڈے اس میں مکس ہو گیا اب ہم اس کے اچھے سے بنائی کریں گے بہت زیادہ بنائی کرنی ہے آپ نے اس کی اور تب تک بنائی کرنی ہے جب تک کہ سارا جو ہے پانی ابزورب نہ ہو جائے ساری ڈرائی نہ ہو جائے میں اب زوہ پتہ نہیں کیوں کہے جا رہی ہوں بار بار تو یہ دیکھیں ہاں میں نے ہاف کےجی جب میرا اچھے سے بھون گیا ہے نا بھون گئی ہے گاجریں اور اس کی انڈے کی سمیل ختم ہو گیا ہے تو تب میں نے اس میں ہاف کےجی ڈالا ہے جی کھویا یہ بھی ہومیڈ ہے یہ بھی ہم نے خود بنایا اگر آپ کو کھویا کی ریسپی چاہیے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا میں آپ کو کھویا بنانا بھی سکھاؤں گی گھر میں بہت ایزی ہے بہت جلدی بن جاتا ہے اچھا اب ہم نے اس کی کیونکہ آپ کو موٹے موٹے سے چنگ نظر آ رہے ہیں تو اس کو ہلکا ہلکا سا پیس لینا ہے کچھ خود بھی گرم ہونے کی وجہ سے نا گاجروں کے گرم ہونے کی وجہ سے میلٹ ہو جاتا ہے یہ کھویا تو اس کنڈیشن پر آپ نے اس کو بڑا اچھے سے بھوننا ہے بہت زیادہ اس کو بھوننا ہے تیز آنچ پر گاجروں کا کلر بھی چینج نہیں ہو یہ ہلکے پھلکے سے میلٹ بھی ہو جائے اور یہ دیکھیں یہاں پر میں دکھا رہی ہوں کہ پانی اس میں بلکل بھی نہیں ہے اور یہ بہت اچھے سے گاجروں چاہے وہ بھون چکی ہیں اچھا اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے دیکھنے کا کہ اس میں پانی ہے کے نہیں آپ گاجروں کو سائٹ پر کریں اگر تو پانی آ رہا ہے یہ دیکھیں it means کہ ابھی اس کی بھونائی اچھے سے نہیں ہوئی لیکن یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں سائٹ پر کر کے کہ بلکل بھی اس میں پانی نہیں ہے it means کہ یہ اچھے سے بھون چکا ہے یہ بلکل ریڈی ہے اب اس میں بلکل بھی مویسٹر نہیں باقی رہا تو اب ہم یہاں پہ فلیم آف کر دیں گے اور میں آپ کو اس کا پاس سے ذرا دکھاتی ہوں ٹیکسٹر اور اس کا کلر کے کتنا خوبصورت آیا اور جو ہے جو کیریٹس ہیں ان کا کلر بلکل ویسے کا ویسے ریڈ ہے مطلب وہ محرونش یا براؤنش کی طرف نہیں گیا کلر بہت مزے کا اور یہ دیکھیں یہ ہم میرا پلیٹر بلکل ریڈی ہو گیا اور آپ یہاں پہ کلر دیکھ سکتے ہیں گاجر کے حلوے کا کتنا اچھا اور کتنا جو ہے خوبصورت لگ رہا ہے ریڈ ریڈ تو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اور ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ میں پھر سے نیکس ریسپی میں آپ کے ساتھ ملوں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ